اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں راو مینگو سے زبادہ سر ڈرنک تیار کر رہی ہوں اور اس کا استعمال گرمیوں میں بہت ہی فائدہ مند ہے یہاں میں نے میڈیم سائز میں چار کچھے عام لیا ہیں اب اس کی سکن رموک کر دوں گی اس کے بعد جس لائس میں سے میں کٹ کروں گی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو ڈائریکٹ پانی میں بوائل کریں جب یہ سوفٹ ہو جائیں تو سکن اس کی رموک کریں اس کے بعد جس کا گودہ اس کو اچھی طرح سے میش کر کے آپ سیف کر لیں اس کے بعد جب جوس بنانا ہو اس کو نکال لیں رینڈر میں ایڈ کریں تو ایسا پانی ایڈ کریں تو ایسا کالا نمک کالی میٹ اور شگر ایڈ کریں اور تو بہت ہی زبادہ سر جنگ جو ریڈی ہو جائے گا جب کسی کو گرمیوں میں لو لگ جاتی ہے تو آپ اس طرح سے بوائل کر کے جو مینگو رکھی ہوتے ہیں تو اس کا استعمال جو اس بنا کے کیا جائے تو بہت ہی فائدہ مند رہتا ہے اچھا مینگو کو میں نے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اس میں دو کپ میں نے پانی شامل کیا ہے اب میں اس کو کو کھونے کے لیے رکھ دوں گی مینگو جب تھوچھے سوفٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہم اس کے اندر شگر ایڈ کریں گے کچھ مینگو جو ہے سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس میں فل بھر کے میں نے ایک کپ شگر ایڈ کر دیا ہے آپ اس کو مکس کرنے کے بعد پھر سے کور کر دوں گی تاکہ شگر جو ہے ملٹ ہو جو جو پانی اس کا جو نکلے اسی میں یہ باقی کا جو ہے کوک ہو جائے تو یہاں پی آپ مینگو جو ہے اچھی طرح کوک ہو گئے ہیں پانی جو اس میں تھا وہ بھی ڈرائی ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کے در اتنا پانی رہنے دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے ہم بلینڈ کر سکیں اور اب اس کو اچھا سا تھنڈا کرنے کے بعد جو ہے ہم اسے بلینڈ کریں گے گرمی بھی خوب ہے اور مینگو کا سیزن بھی ہے آج کل تو اس ریسپی کو آپ مست ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ مینگو کو میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اور اگر آپ بلکل بزار جیسا کر رہ چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں یالو فوٹ کلر مکس کر دیں اب آپ اسے کسی بوٹل میں سیف کر کے فریج میں رکھ لیں اور ون سے ٹو منت ایزیلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب ہم سب سے پہلے مینگو مسالہ ڈرنگ یعنکہ مینگو مجیدو ریڈی کریں گے اس کا مسالہ پہلے میں تیار کری ہوں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ہاف ٹی سپون بھنا ہوا پیسا ہوا زیرہ لیا ہے اچھا یہ پدینہ ہے جسے میں نے ڈرائے کر کے پاورڈر فارم میں بنا کے رکھا ہوا ہے یہ بھی میں نے ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کیا ہے اسے اس کا بہت ہی مزے کا فلیور لگتا ہے وان بھائی فور ٹی سپون سفید نمک وان بھائی فور ٹی سپون کالا نمک وان بھائی فور ٹی سپون لارمش پاورڈر آپ اس کی جگہ کالی میٹ کا پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبر دس مسالے کی ریسپی ہے آپ اسے کسی بھی سکنجی لیمن جوس یا کسی سیلڈ پر سپرنگل کر کے کھانے تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور اب ہم اپنا فاس ٹرنگ ریڈی کرتے ہیں اب 3 ٹی سپون جو مکسٹر ہم نے مینگو کا تیار کیا تھا وہ ایڈ کر دیا اور جو مزے دار سا مسالہ ریڈی کیا ہاف ٹی سپون وہ اس میں ایڈ کریں گے اور آپ فل چل کوئی سا بھی سوٹر ڈرنگز کے اندر مکس کر دیں تھوڑا سا فریش منٹ لیف اوپر سے گانش کر دیں تو مزے دار سا ہے مجی تو ہماری ریڈی ہے آپ اسے بنائیں گے پییں گے تو ہی آپ کو اس کے فلیور کا اندازہ ہوگا اور ہم سیکنڈ ڈرنگ بھی ریڈی کریں گے اس میں میں نے 3 ٹی سپون مینگو مکسٹر کے ایڈ کر دیا ہے اور اب اس میں تھوڑا سا کالا نمک ایڈ کریں تھوڑا سی کالی میچ تھوڑا سی آئیس اور تھنڈا تھنڈا سا پانی آپ اس کے اندر مکس کر دیں تو مزے دار سا مینگو جوس جو یہاں پہ ریڈی ہے آئی ہوپ کہ آج کے یہ دو ڈرنگ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گے آپ بھی بنائیں اور سینجائے ضرور کیجئے گا اور اگر میری ریسپی اور میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں اور جو لوگ بھی چینل پہ نیو ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگے بیل کے بیٹن کو لازمی پریس کریں مجھے اپنی دعوں میں یاد کیگا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ملتے ہیں ابھی کسی نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ